بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیو موسم کے حوالے سے ریسپیوں کا سلسلہ جا رہی ہے کمال کی ریسپی دال اور پالک کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بابا نے اگنمی گل داس دیتی نمی ہنڈی بڑھا کے تیار کر دیتی ٹیسٹ فول کتنی بنے گی جو میں بکر دیاں پوٹ دیاں بوٹیاں تو سی کھا رہے ہو دال اور پالک کو مکس کر کے پکائیں گے دال اور پالک مکس کر کے کس طریقے سے آپ پکائیں گے کیا آپ کے کھار والے آپ کو داد دی بغیر نہیں رہ سکیں گے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے دیکھیں جی ہم نے کیا کیا ایک کپ ہم نے لے لی دال مونگ بغیر چھلکے والی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا اچھے طریقے سے پھول گیا آدھا کپ لے لیا چنے والی دال یہ بھی اچھے طریقے سے پھول گیا تھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا اچھے طریقے سے واش کر لیا دھو لیا ٹھیک ہو گیا پریشر ککر میں ڈال دیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہ لیا کریں ٹھیک ہو گیا چنے والی دال بھی ڈال دیں یہ بھی ڈال دیں اس طریقے سے یہ دال بھی ڈال دیں اس طریقے سے مکس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ مارے پاس پانی ہے اس کے اندر پانی شامل کر دیں یہ ون انہاف کپ پانی کا شامل کر دیں اس کے اندر آپ کچھ مسالیں شامل کریں گے اس کے اندر ہم شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون ہلتی پورڈر ون فورتھ ٹی سپون اور اس کے اندر نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے اور یہ اہم چیز میں بار ہاتھ آپ کو بتاتا ہوں پریشر ککر استعمال کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی آپ دال پکائیں دال کے یہاں سے وسل والی جگہ سے دال اٹھے نکلا دیئے آپ اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل دال لیا کریں کوکنگ آئل شامل کریں گے ون ٹی بر سپون جتنا پھر دال وغیرہ باہر نہیں نکلے گی ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دال کو ہم نے سات منٹ کے لیے پریشر دینا ہے اس کے بعد چار منٹ یہ پالا کیا ہمارے پاس ایک کو وزن تھا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کاٹ لیا اچھے طریقے سے دھو لیا دو تین بار ٹھیک ہو گیا اس میں ڈال دیا اس طریقے سے اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں پانی دو کپ پانی کے شامل کریں گے اوپر سے کور لگا دیں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہلکا سا جوش دینا ہے جوش دینا کے بعد جوش کتنے منٹ دینا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں لیکن پانی کو ویسٹ نہیں کرنا جو پانی ہم اس کو بوائل کر رہے ہیں پانی کو ویسٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں جو لے کوئی سیدھا اس طرح یہاں پہ وہ ٹھیک کم ہو رہے ہیں یہاں پہ میڈیم فلیم رہے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ چڑھا دیں گے دونوں کا فلیم میڈیم ہے پریشر گکر دال کو چڑھایا سات منٹ کے لیے اس کو چڑھایا ہم نے ٹین سے چار منٹ کے لیے بس اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں پالک کو جو ہم نے جوش دلوایا تھا اس طریقے سے تین منٹ کے لیے اس کا پانی اس طریقے سے ہم نکال لیں گے برطن میں پانی کو ویسٹ نہیں کریں گے بلکل بھی یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ پانی سوٹ کے ویسٹ کر دیو ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے کام آئے گا اس طریقے سے نکال لیں گے پانی ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا دو کپ پالک نے بھی پانی چھوڑا پانی زیادہ ہو گیا ہوگا وہ سارا کام آئے گا اس طرح ہمیں چھلا لیں فلم کو آل کر لیں اس کے ساتھ کی کڑھائی اوپر رکھ دیں آدھا کپ کوکنگ آئل شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں آئل گرم ہو چکا ہے درمیانے سائز کا ایک پیاز اس طریقے سے چوب کے آواں شامل کر دیں گے اور پیاز کو لائٹ برون کریں گے اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے میڈیم فلم پہ لائٹ برون کرنے کے بعد آپ سے بھی پیاز کو ہم نے لائٹ برون کر لیا اس ٹائم پہ آکے ٹو ٹیبل سپون لیسن اڈرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک میڈز کو پیاز کے ساتھ پرائی کریں گے اس ٹائم پہ آکے ہمارے پاس دو در ٹی مارٹر سے ہم نے ہلکا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ پیار کر لیا یہ شامل کر دیں گے ساتھ ہم شامل کریں گے پانی ہم نے یہاں رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں پالک سے نکلا ہوا آدھا کپ یہ شامل کر کے اچھے طریقے سے اس کو پشک کر لیں گے فلم کو سوڑا سا ہائی کر دیں گے مثالی کی طریقے سے ہم نے بھنای کر لی نمک اور مرچیں اپنے حساب سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں گے غل سمجھا رہی ہے ساتھ اس کے ہم شامل کریں گے سبز مرچیں چوب کیوئی تین عدد اس طریقے سے اب دال کی کنڈیشن آپ کو دکھاؤں جو پانی ہم نے شامل کیا تھا دیکھیں دال سمجھا رہی ہے ابھی تک ہم نے نمک اس میں شامل نہیں کیا یہ دال کا پانی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہماری دال ٹینڈر ہو چکی ہے پورا پورا پانی دال اٹھا کے اس کے نظر شامل کر دیں گے نمبر بعد میں چیک کر کے شامل کریں گے اس طریقے سے دال شامل کر دی ہم نے اس طریقے سے اچھے طریقے سے نکلا دیں گے اور یہ جو پانی ہمارا پالک سے نکلا تھا گل میری ہوئی ہے بابیت یہ ہوئی گل ہے وہ ہی اٹھانا ہے وہ آدھا کا پور لگا دینا ہے یہی پانی ہم نے سارا اس میں جذب کرنا ہے پکاتے رہنا ہے اور اس کو جذب کرتے رہنا ہے اب اس کو ہم ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ کوک کریں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے چار منٹ کے بعد یہ پالک اٹھائیں گے جو ہم نے جوش دیا ہوا تھا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طریقے سے ہائی فلیم پر اس کو چار منٹ کے لیے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا طریقے سے میٹس کر دیں گے ہائی فلیم پر پکانے کے بعد تھک نس آپ کو دیکھ لیں آپ کو کیسی دال پسند ہے ویسی رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے چاولوں پر ڈال کے کھانے والی پسند ہے تھوڑی لیکویڈ رکھئے گا روٹی کے نان کے ساتھ کھانی ہے تھوڑی سی ہارڈ رکھئے گا اس کے اندر اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو مکس کریں گے فلیم نیچے سے ہمارا ہائی ہے ہائی فلیم پر کوک ہو رہی ہے تھک ہو گیا اس کو ہائی فلیم پر کوک کرتے کرتے اس طریقے سے پانچ میٹ ہو گئے ہیں اس کو اٹھائیں گے یہاں پر لے آئیں گے ہمارے پاس ایک پین میں ون فورتھ کپ کوکنگ آئل ہے یہاں رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس ٹائم پر آکے ہماری گیس بھی پوری آگئی ہے اور فلیم بہت زیادہ ہائی ہو گیا اس کو کم کر دیا آہل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم زیرہ شامل کریں گے ون ٹی سپون گرم سمجھا رہے گیس سا بھی پوری ہیں ون ٹی سپون زیرہ کا شامل کر دیں گے تڑکہ بن رہا ہے ایک ٹیز بات ثابت شرخ مرچے چار سے پانچ اڈت اور بھلکا سا کٹکڑا لیں گے اس طریقے سے تیس سے چاریس سیکنڈ بس تیس سے چاریس سیکنڈ کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کٹکڑا لیا اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کل گا اس کو دال کو اٹھائیں گے اس کے اندر کو مالیں گے اب اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں میرے بھائیوں یہ لیں جی الحمدللہ ہم اپنے دال اور پالک کو ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں میں نے آپ کو سیزن کی صغات شیئر کر دی اگر دال پکائی ہے پالک کھالا ہو یہ پالک سبزی پکائی ہے دال کھالا ہو گار سمجھی وان ان ٹو کام کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ڈیش آؤٹ کریں گے آپ اس کے لگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے اور کتنی پیاری اس کے لگ بنیے میرے بھائیوں نیو ریسپی جدید ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر دی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی جو ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی دال پالکی اچھی لگی ہو بنائیے گا ضرور کومیٹ وکس نے بتائیے گا کیسی بنی اچھی بنی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں نشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ